ابھی جہاز کو آفیس سے نکالنے لگا ہوں ٹھیک ہے جہاز کو میں نے لے کے جانا ہے ٹیوٹا والٹن پہ اس کو فریش کر کے لاتے آنا ہے کیونکہ اس کا آئل شیل چینج کروانا ہے ٹھیک ہے آئل شیل چینج کروانا ہے پھر اس کی لینمنٹ کروانی ہے پھر اس کی بیل سنگ کروانی ہے اس کو فریش کروا کے لے کے آنا ہے ایدھر آفیس تو کیونکہ جب سے کراچی سے آئے میں ہم نے اس کا آئل وگرہ چینج نہیں کروایا تھا تو یہ تقریبا پانچ سار چل گی ہے پانچ سار سے کم ہی چلی ہے تو اس کا آئل شیل چینج کروانا ہے ابھی میں جا رہا ہوں ٹیوٹا والٹن پہ ٹیوٹا والٹن سے اس کا آئل شیل چینج کروانا ہے تقریبا کوئی بن جائے گا بل شیل تو میرے خیال نہ تھرٹی کے قریب ہی بنے گا میرے حساب سے اتنے ہی بنے گا آئل چینج کروانا ہے بیل سنگ کروانی ہے اور علائنمنٹ کروانی ہے جب سے کراچی سے ہم آئے تھے ہم نے اس کا کوئی کام شام نہیں کروانا ویسے ہم چلا رہے تھے تو اس کی بہت کا ایک دفعہ بل شیل چینج کروانا ہے کیونکہ لینڈ میں ٹاوٹ ہو جاتی ہے تو بل شیل بھی ہو جائے گی لینڈ میں بھی ہو جائے گی گاڑی کو آئل چینج بھی ہو جائے گا بل کل گاڑی ہم نیٹ اینڈ کلین بھی کروانے گے اور گاڑی کو فریش بھی کروانے گے اور گاڑی تھوڑی سی ہلکی پھلکی ہو جائے گی اس میں میں نے پہلے جو آئل دلوایا تھا وہ میں نے دلوایا تھا اس کا ٹیوٹا جنمن آئل جو تھا وہ مثلا 530 530 گریڈ کا میں میں نے فولی سنتھیک جو ہوتا ہے 530 گریڈ کا وہ ہی میں دلوایا تھا تو ابھی بھی میں نے وہی دلوایا کیونکہ گاڑی ابھی تقریباً ٹھائیس ہزار چل گئی ہے ٹھیک ہے پہلے چوبیس ہزار پر کروایا تھا تو ہم نے فولی سنتھیک دلوایا تھا وہ اس کا 530 گریڈ کا جنمن آئل تو ابھی بھی تقریباً کوئی چارزار چلی ہے تو چارزار کے بعد پھر اس کا آئل چنگ کروا رہے ہیں وہ ٹھائیس ہزار پر پورا پانچ چاہے آپ ریگلر بھی گاڑی چلا رہے ہیں لگاتار گاڑی چلا رہے ہیں آپ اس کو پانچزار پر کروایاں کوئی مسئلہ نہیں میں کہا نہیں نہیں بہتی کوئی نہیں خیر ہے کروا دیتے ہیں بوس کے ساتھ چل پر لے جا گاڑی جا کے جا کے ٹھائی والٹر میں لے جا اس کو چینج کریں کل لے کے جانا ہے بوس نے گاڑی کو ملتان ملتان جانا ہے کلینڈ کے ساتھ میٹنگ شیٹے گیا بوس کی میں نے نہیں جانا بوس کے ساتھ بوس نے خود ہی جانا ہے تو مارا یار یہ روڑ جو والٹر بڑھ رہا ہے بہت ہی جمپ ہے بہت ہی کھڑے ہیں گاڑی ڈیلی ڈس سے بھر جاتی ہے ڈیلی ڈس سے بھر جاتی ہے ڈیلی ایسے ہوتا ہے جیسے نا کسی نے مٹی اوپر پھینکی ہوئی ہو اتنی ادود کے مٹی جو نا آفش چلی جاتی ہے تو یہاں سے ہم نکلیں گے باہر آگئے تو یہاں سے ہم سیدھا جائیں گے ٹیوٹر والٹن پہ ٹیوٹر والٹن پہ ٹیوٹر والٹن پہ اس کا کرویں گے آئل چینج تو ہمارے جھاز کو ہم کروائیں گے فریش کیونکہ ہم نے کراسی سے جب سے آئے تھے ہم نے اس کو فریش نہیں کروایا تھا تو باقی ویڈیو اتر جا کے بنائیں گے کیا نام ہے وہ تو باقی ویڈیو اتر جا کے بناتے ہیں ٹوٹا والٹن پہ جب آئل چینج کروائیں گے ٹھیک ہے لینمنٹ کروائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیل سین کروائیں گے ٹھیک ہے باقی ویڈیو وہ تھوڑی سی آئے گی ٹھیک ہے اوکے میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا روڈ کا بھی نظارہ کروا دوں کیونکہ روڈ ہمارا والٹن روڈ بن رہا ہے تو سارا روڈ ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے تو سارا بیکار ہوا پڑا ہے ہماری گاڑیوں کو بھی ایسی تیسی ہو رہی ہے تو ابھی یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں سارا روڈ کی تباہی ہوئی ہے نالہ ابھی ختم ہو گیا انہوں نے پانی چلو کر دیا نالے کے بھی منٹینس کر رہے ہیں وہ پرانے مالا نالہ وہ ختم کر رہے ہیں تو یہ ہمارا روڈ ہے تو میں بھی سیدھے جاؤں گے ٹوٹا والٹن پہ وہاں سے گاڑی کا آئل شیل چینج کراؤں گا یہ آگئے ہم ٹوٹا والٹن پہ رستہ 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 پتہ نہیں کدھر سے اچھا وہ آگے چھوڑا ہوا رستہ یہاں سے ہم لیں گے کیونکہ ہمارا روڈ جو سارا بڑھ میں آئے یہاں سے ہم لیں گے تو ہم یہ پہنچائے سیدھا ٹوٹا والٹن پہ یہاں سے ہم نے آئے چینج رہا یہ بھائی ہماری گاڑی کو نوٹ کر رہا جوب کٹ بناے گا جوب کٹ بنا کے پھر سیدھا مندر لیا جائیں گاڑی گاڑی کو اندر لگا دیا ہے تو بائیس تئیس نمبر بے پھر میں نے لگا دی گاڑی تو ابھی کوئی آیا گا بندہ تو گاڑی کو دیکھے گا کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ دیکھیں نا انہوں نے گاڑی اٹھا کے آئل نکالنا شروع کر دیا ہے تو آئل نکل گیا تقریبہ نکل گیا تو اس کے بعد یہ نٹ شر لگا کے وہ اچھا فلٹر والا کھولیں گے فلٹر والا کھول کے تو سارا آئل شر نکال کے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے اس کا آئل ریفل کریں گے تو اس میں میں نے آئل دلوانا ہے فائیو تھرٹی گریڈ کا فائیو تھرٹی گریڈ کا میں نے آئل دلوانا ہے کیونکہ پہلے بھی اس میں فائیو تھرٹی ہی میں نے دلوانایا تھا یہ دیکھیں نا بھائی یہ ابھی آئل نکال لیا تو انجن نٹ پر اگر آئرہ یہ چیزیں ساری نہ لگا رہا ہے تھوٹ چھوٹی پلیٹ وہ بھی کھولی انہوں نے ابھی یہ فلٹر والا آئل نکال لیں فلٹر کھولیں گے فلٹر والا نکال لیں گے تو میں ان کو بول لو یار فلٹر سے دھیان سے میں آئل شایلی نیچے اور نوچھے نہ گڑے گاڑی کو نہ لگے تو ان کو میں نے بول دیا ابھی یہ دیکھ لیں گاڑی کا انجن دیکھ لیں کیسا ہے کمال ہے نا بلکل نیو فریش لک انجن ہے ابھی ان لوگوں نے گاڑی بھی دیکھی کہتے کیا کمال کا پیس ہے انڈا پیس ہے ایسے سمجھ لیں بھی آپ کے پاس بلکل نئی گاڑی ہے یہ برینڈ نیو گاڑی ہے آپ کے پاس انجن ہے ابھی تو تھوڑا سا گندہ ہی ہے لیکن میں نے یہ واش بھی کرونی ہے صحیح سے واش بھی کرونی ہے اچھا ان لوگوں نے ٹیر کھولی بیلسل کے لیے ٹیروں کے اوپر نشان لگا دی انہوں نے نا یہ دو ٹیر لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو باقی ٹیروں پہ انہوں نے سارے پہ نشان لگا دی ہیں چار لینے ایک پہ لگا دی ہیں دو لینے ایک پہ لگا دی ہیں تین لینے ایک پہ لگا دی ہیں یہ دیکھیں اس کی کیسی نکلی بڑی اچھی بلکل فریش انڈا پیس نکلی ہے اندر سے نا بلکل مثل تھوڑی تھوڑی مٹی جو ہے نا وہی جمی ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی گھرد وغیرہ وہی جمید باقی بلکل فریش ہے اس نے ٹاکی لگا کے دیکھیں اچھا یہ والا فائف تھرٹی ٹیوٹا کا جنو نینجن آئل ہے فائف تھرٹی تین لیٹر کا ایک مجھے ملے اور ای لیٹر لیٹر پیک کے تین پیک مجھے الگ سے ملے ہیں اس میں ڈلے گا تقریبا پانچ شاریہ پانچ ساڑھے پانچ لیٹر آئل اس میں ڈلے گا اور باقی بچ جائے گا یہ دیکھیں آئل کیسا بلکل پتلا آئل ہے ابھی اس نے تین لیٹر والا کین تو پھینک دیا ہے وہ ہلا ہلا کے باقی بھی نکال رہا ہے تین لیٹر پھینک دیا ہے ابھی وہ لیٹر لیٹر والے وہ پھینکے گا پھر ہاف بچائے گا اس میں سے ان دونوں میں سے ہاف بچا کے رکھ لے گا تو یہ ہاف اس کو ہاف کر رہا ہے ہاف مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ گاڑی میں رکھ دیں میں نے پیشے گاڑی میں رکھ لے نہ ہاف تو ہاف جو بچ جاتا ہے یہ دردرج کبھی جنریٹر میں کبھی دردرج لگ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے آئل ہم نے بلکل ڈال لیا ہے ابھی ہم گاڑی لے کے آگے ہیں ادھر بیلسنگ پہ تو یہ بیلسنگ کر رہا ہے بھائی بیلسنگ کافی آؤٹ تھی تو میں نے سوچا یہ بیلسنگ کروا لوں گا بیلسنگ سے گاڑی تھوڑی سی نا سمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نہیں ہے تھوڑی سی مہنگی ہے نا اس وجہ سے لوگ زیادہ تار کام باہر سے کروا لیتے ہیں لیکن ہم کمپرمائز نہیں کرتے ہم کام سارا اندر سے کرواتے ہیں تو یہ ہماری آگی چائے ہم اتنی دیر میں چائے شائے پیتے ہیں تو یہ بھائی اتنی دیر میں بیل سنگ شیل سنگ کر لے گا ہم نے چائے ادھر رکھ دی ابھی بیل سنگ ہو گئی ہے ہے تو یہ بھائی یہ تیر لگانے لگا ہے اے ہے شہزادے نے دو تین باری نیچے زمین پر مارا تو اوپر سے پھر تیر اوپر کر کے تو پھر سے اسے لگا دیا تو ابھی ہم آگئے لائنمنٹ کروانے لائنمنٹ یہ بھائی لائنمنٹ چیک کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا موڈر نمبر نکالے گا موڈر نمبر نکالے گا ٹیوٹا پرادو لینڈ کروزر دو در اکی موڈل کی موڈل کی صاحب سے لگایا گا دیئے ابھی وہ مکڑیاں سے لگا رہے ہیں جو نہیں وہ کیمرے کی ہوتی جو مکڑی سے نہیں ہوتی جو ٹائر کو لگا تھی وہ کیمرہ وہ سینسر اس کو کہتے ہیں سینسر سینسر وہ لائنمنٹ ڈیڈیکٹ کرے گا تو لائنمنٹ یہ دیکھیں نا یہ والی مکڑی سے لگائی ہوئی ہے یہ ڈیڈیکٹ کرے گا ادھر کیمرے میں یہ دوسری مکڑی بھی لے کے ہے یہ پیچھے والی ٹائر کو لگا دیں گے اس کے بعد ہم نے پھر لے جانی ہے گاڑی بل کروانا ہے بل شل کروا کہ وہ ہماری گاڑی کھڑی تو ہم کروا رہے ہیں بل گیٹ پاس میں مل گیا ہے یہ کامشہ ہم کروا کے تو ہم ہو گئے ہیں فری ابھی ہم جانے لگے ہیں گاڑی لے کے تو تقریباً بل بنا ہے بل بنا ہے تقریباً کوئی نا آٹھ ہزار بنا ہے لائنمنٹ اور بیل سنگھ کا اور آئل چینج کا بنا ہے تقریباً بیس ہزار رپیہ تو ان کی ایک سکیم چڑھ رہی تھی ہے اگر میں تین آئل چینج کراؤں گا تو وہ ایک آئل چینج نہ مجھے فری ملے گا بھی ایک آئل چینج وہ ہی میں نے پیکج لے لی تھا بیسے بل اتنا ہی بننا تھا وہ آئل کے ساتھ ہی تو بیس ہزار کا تو تین آئل چینج کے بعد ایک جو آئل چینج ہے نا میرا بلکل فری آئل سارا فری ہوگا میرے لیے اور فیلٹر بھی وغیرہ فری ہوگا ائر فیلٹر بس ڈلوانا پڑے گا ابھی میں جانے لگا ہوں نکلنے لگا ہوں برکشاف سے ابھی میں جا رہا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگتا ہے پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا چینج کو سبسکرائب کر دینا اگر ویڈیو اچھی لگتا ہے